آنے کی اکسیر ہے الفتر صور اللہ حقیق اور قبر میں لہنہ آئے گی تاشر جشمے نور کے قبر میں لہنہ آئے گی تاشر جشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ جلوہ فرما ہوگی اور تجھ سے اور جنت سے جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما ہوگی اپنی محمد کے ساتھ سکتا ہے حسین باغِ نقوبت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خونِ بطول ہے گزرا جہاں جہاں سے نواسہ رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لئے حضور کے سجدوں میں طول ہے دنیا میں کون ہے شبیل کے سوا احساس ہوا جس کی سوالی رسول ہے جس کے لئے جزید نے لاکھوں چتن کیے یہ آپ کے لئے ہے جو جیسے سنوئے جس کے لئے جزید نے لاکھوں چتن کیے جس کے لئے جزید نے لاکھوں چتن کیے علی مرتاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے علی مرتاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے علی کے دروالہ کسی کا سوادی ہو نہیں سکتا علی بھرتے جس کا دامن قیامت کا کھا دی ہو نہیں سکتا سرکار کی بارنا میں نظرنا بسپنے کے لئے محمد عارض نقشمندی صاحب سے جو مجھے لسٹ دی گئی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ صلاح خانوں سے گزارش ہے کہ مبلغ اسلام خطیبِ علی صندوق قدمِ علی صندوق الحمدللہ تشریح فرما ہے ان کو بھی ملہوز خاطر رکھے مہمان ہیں ان کا بھی خطاب سننا ہے پھر خط میں باق ہوگا پھر انشاءاللہ صاحب زادہ صاحب نے بڑے لنجل کے احتمال ہے وہ نظام جو ہے بات کی بات ہے لیکن صلاح خانوں سے گزارش ہے کہ وقت ملہوز خاطر رکھے رہل سپنا دے انشاءاللہ انشاءاللہ بتاہیم کمرو دین سے عالم آجا جاگ گھنے میں سکرسیبیوں مراہی جو مرید سے پیر ہو گئے کام ملولین آجے چڑھا لڑکا بے خود کے کامیر لگی رہو گئے دیکھا ہر پاسے کودہ بچہ دائے جو پاسے کمیی رہو گئے لگو ہوتے پاسے کنے میں دیکھیں گئے جگر مریتے کنے میں ملولین جگر ! پاسے کمکمل جگر ! پاسے کمکمل لگو跟ہ ادا تک where سیاہ شریف واریانہ دیڑا مرید ہوئے خاجہ کمرو دین سیاد خاجہ کمرو دین سیاد یادویں سلیتے مشکلی آرے میرا خاجہ دیتا آرداد خاجہ کمرو دین سیاد میرا خاجہ میرا خاجہ مغتا قدینا بھوڑے خالی بے میرا خاجہ میرا خاجہ مغتا قدینا بھوڑے خالی پردنائے چولی خالی پردنائے چولی خالی خاجہ مرا جانچے پانے خاجہ کمرو دین سیاد خاجہ کمرو دین سیاد کیونکہ لڑے لگیاں دیلاتی جب یہ سی میرا خوشی کو کمرو دین پانے کیلی نہیں کوئی مشکلی آوے میرا خاجہ دیتا آرداد بے کیلی نہیں کوئی مشکلی آوے میرا خاجہ دیتا آرداد کبرے اندر ہیں اردے گرے ساں کیا تو پھلیشتے ہیں دل سے سوالے میں تو کلیاوے کے جب کون آئی وہ میرا پیر سے آرد میرے نالے میں تو کلیاوے کے جب کون آئی میرا پیر سے آرد مرے نالے خاجہ کمرو دین سیاد خاجہ کمرو دین سیاد شم سے کمر بے نوری چلوے جم کا مارد میں ہر پاسے شم سے کمر بے نوری چلوے جم کا مارد میں ہر پاسے شم نبید عشق دیتا جا شم نبید عشق دیتا جا درج دین دعوال کار جا کمرو دین سیاد ساج دو پیر سے آرد ہے سونا ساج دو پیر سے آرد ہے سونا ایمیر آلہ جبال ہے سونا ساج دو پیر سے آرد ہے سونا ایمیر آلہ جبال ہے سونا کبرہ شہری کی رکھنا میں کبرہ شہری کی رکھنا میں پیر میں آپ پیاج آجا کمرو دین بے نوری چلوے ایک میں پھر دارش کروں گا جیسے خطیب جگہ جگہ ہم اس کے حسول کا ذکر کرتے ہیں مجھے بھی اللہ نے ایشرف کیا ہے کہ جہاں محبت سے کوئی برائے میں چلا جاتا ہوں اس جگہ پہ مجھے میرے موثلون کاری صاحب نے مجھے برائے میں آپ کے سامنے جو مجھے آتا ہے وہ میں سنا رہا ہوں ایک سنا خانو سے دارش ہے کہ دو دو تیر میں ایک حاضر اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان پھر حضرت صاحب کا بیان ہوتا کہ ہمتے ایک ہمتی بار پڑھا جائے ایسن شرادی صاحب صرف دو مٹ کی حاضری کے لیے حکم کنتابل تھا میں اپنے جانوں سے نہ ناک صاحب بلایا ہوں نہ میرے کوئی صاحب آئے جت کو بلایا ہے وہ پڑھنے کے لیے دو مٹ کی حاضری ہوتا ہے رسول اللہ علیہ علیہ یا رسول اللہ حضر لڑھنے کے لیے دو مٹ کی حضر لڑھنے کے لیے دو ملک دو مٹ کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہر دل کو احمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کستیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ہر دل کو احمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ہر دل کو احمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں آج اس جگہ پر علماء اکرام کا جمعہ رفی ہے اللہ ان کو سلامت رچے ہیں انہیں مصطفیٰ کے لئے گلی گلی پوچے پوچے یہ سرکار کے ذکر کے لئے تشریف لاتے گئے ہیں میں جن سناخانوں کا میرے پاس نام ہے ان میں کاری محمد علی نوار صاحب صاحب اللہ محمد علشاء صاحب صاحب اللہ محمد عثمان صاحب اور ان کے بعد انشاءاللہ حضرت اللہ مولانا مولانا بھوٹا صاحب کا جو حاضر اس محجر کی امام ہے دس منٹ ہم کا خطاب اس کے بعد موستی صاحب پھر انشاءاللہ آج کی اس مزم کے امام ہیں انشاءاللہ حضرت اللہ مولانا مولانا محمد اکبال جیس کا میں بزارش کروں گا جنابِ حلی نوار صاحب سے وہ قدرتیں بتائیں بھادی صاحب اللہ صحب اللہ صحب اللہ صحاب اللہ صبح اللہ موسیقی 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 پار یار مو یار جیتی گا رہو دے دے وہ خواباں ویچ بھی خواب جاں دے پارچیاں کی دے اپ distGu دا 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 کرن بے رو دا 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 رو دا 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 تکارentes dopeہاں ویچ dai چکو آج چاہ دے چھنا نل پیار گھن دے گناہ گناہ گارہ گناہ گارہ گناہ گارہ لئے تھی نیرہ تھی دو آتی تھی گناہ گارہ گناہ گارہ گریب آلے دنے راتی دعا کی تھی دو آتی تھی کہ پانے رب نال ارشاں سے پانے بیچگار ہوتے ہیں ہوسین نبنے علی کسیان نبتا کے بھر دا گھر سارا ہوسین نبنے علی کسیان نبتا کے کھر نہ کھر سارا ہوسین حساج شار کی ہو یں دن نہیں امکار ہوسین انہیں ان کی بچے کو بہت محبت رہو یہ وہی میں دنراد اپنے گزا دار ہے اللہ اس کے علم میں علم میں حوال میں صحث میں برکتہ بھائے جن علماء قرآن کا میں نام نہیں نہیں دیکھ سکتا میں اُسے معذرت خاؤں گا کیونکہ مجھے وقت کی گلت کے باعث کاری محمد عرشہ صاحب سے بزارش ہیں گے وہ آگے تشکیق لے آئیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ مرشد کی بانگاہ میں آنفہ کھڑی کے دو شیر آپ کو پیش کروں اور دو شیر اپنے مستاد مطلب کو جسی تعریف کے لیے اللہ کے نیک بندے آئے ہیں مرشد اپنے دے مرشد اپنے دے میلے دچوں تمہیں چھل چھل کھائیے خور کسی دے خور کسی دے باکے اندر میرے کھانا جایے ایلہ جپار بھیر سیاہ ایلہ جپار کوئی ہمیں نہیں کھا دی تو دادی رس میں جگہ دی جائے گا پہنے ہوتے شرام کردے رومی ایک کشمیر اپنے پیرہ دے بارے سنوائے میں نیوہاں سیاہ دے بنابارے آواز سے دے میں نیوہاں میرا مرشد اچھا میں نیوہاں میرا مرشد اچھا دے میں نشیاں دے سن لائی دے میں اچھیاں دے سن لائی دے میں نیوہاں میرا مرشد اچھا موسیقی